بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خلاس سبن کے پیارے بچھو آج ہم آپ کی کتاب فهم القرآن کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کتاب شروع کرنے کی دعا پڑھتے ہیں یہ پیش نمبر فائیو نکالیں یہاں پر ہے سبق نمبر ون سورة الفیل سورہ فیل کا ترزمہ اس کی تفسیر اس کی وضاحت اب اس سورت میں پڑھیں گے دیکھئے سب سے پہلے اس سورت کے تعارف ہے اب رہاں یمن کا عیسائی حکمران تھا اسے دیکھ کر بہت حرست ہوتا کہ سارے عرب کے لوگ خرچ کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں اس لیے یمن کے دارالحکومت سنا میں ایک چرچ تعمیر کروایا تاکہ سارے اہل عرب مکہ کے بجائے سنا آئے اور اس کے نتیجے میں یہاں کا کاروبار اچھی طرح سے چلے کعبہ کو ختم کرنے کے لیے اس نے ساٹھ ہزار کی فوج تیجار کی جس میں تقریباً تین سو ہاتھی بھی تھے اللہ تعالیٰ نے اس ساری فوج کو منع کے وادی کے قریب تباہ و برباد کر دیا اہل عرب نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھے تھے ان ہاتھیوں کی وجہ سے اس فوج کا نام بھی ہاتھی والے پڑ گیا سورة الفیل میں اسی واقعے کا تذکرہ ہے سورة الفیل آیت نمبر ون بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ لفظی ترجمہ پھر اس کے نیچے با محاورہ ترجمہ ہے دونوں ترجمے آپ نے یاد کرنا ہے علم کیا نہیں ترہ دیکھا آپ نے کیفہ کیسے سلوک فعالہ کیا رب کا آپ کے رب نے بے اصحابی والوں کے الفیل ہاتھی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور یہ اس کی تفسیر ہے وضاحت ہے مشرقین مکہ اور ان کے سردار سردار اصحاب فعال کے واقعے سے واقف تھے اور اپنے مجلسوں میں اس واقعے کا ذکر کرتے رہتے تھے اس لئے اس صورت میں انہیں اس واقعے کے مثال دے کر سمجھایا گیا کہ ہر برے کام کا نتیجہ بھی برا ہوتا ہے جو آدمی بھی اللہ کی نافرمانی اور اس کے دین کے خلاف سازشے کرتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا اگلا پیش نکالیئے پیش نمبر ہے آپ کا سکس ا کیا لم یچعن نہیں بنایا اس نے قیدہم ان کی تدبیر کو فی میں تظلیل بیکار وارسلہ اور بیجے علیہم ان پر طیرن پرندے ابابل جھن کے جن کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا اور ان پر پرندوں کے جن کے جن بیجے ابراہ نے اللہ کے گھر کو گرانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اپنے برے ارادے میں بری طرح ناکام ہوا اللہ نے ابراہ کو شکست دینے کے لیے اپنے مخلوق یعنی پرندوں کو حکم دیا کہ وہ ان ہاتھیوں پر حملہ کرے یہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار افواز ہیں وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے یہاں تک کہ نظر نہ آنے والے وائرس کی وجہ سے دنیا کے کئی ملکوں میں ہزاروں لوگ علاق ہو چکے ہیں غرور و تکبر کرنے والے ابراہ اور اس کی ساٹھ ہزار فوج کو اللہ تعالیٰ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق سے تباہو برباد کر دیا اور دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم کی تابع ہیں ہم سب کو ہم سب کو بھی صرف اللہ کا حکم ماننا چاہیے سورة الفیل آیت نمبر فور اور فائف ترمیہم پھینکتے تھے ان پر بے حجارت ان کنکریا چھوٹے چھوٹے پتر من سے سجیل پکی مٹی فجعا لہم پس ان کو کر دیا کہ عصفین بوسے کی طرح معقول کھایا ہوا جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتر پھینک رہے تھے پس ان کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا اب رہا جب اپنی فوج کو لے کر کعبہ کے خریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پرندوں پرندوں کی فوج کو کنکریاں کے ساتھ بیجا ہر پرندے کے پنجے میں ایک ایک کنکر اور چونچ میں بھی ایک کنکر تھا پرندوں نے پہنچتے ہی کنکریاں ان پر برسانا شروع کر دی جس سے اب رہا کی فوج کے جسم جل سڑ کر ختم ہو گئے اسی طرح اس طرح اللہ نے اب رہا اور اس کی سارے فوج کو جو کچھ ہی دیر پہلے اپنے قوت و طاقت پر غرور کر رہی تھی کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا اہم بات پیش نمبر آپ کہیں سیون کعبہ اللہ جل جلالہ کے عظمت کی نشانی ہے جس کی حفاظت اللہ نے ایک موجزے سے کی اور یہ بتا دیا کہ اللہ ہی سب سے بڑی طاقت والی ذات ہے آج بھی جو لوگ دنیا میں دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں ایک لمحے میں ہلاک کر سکتا ہے لیکن وہ انہیں مولد دے رہا ہے اچھا بیٹا یہ جو گرائمر ہے یہ انشاءاللہ جب آپ آئیں گے جب اسکول کھل جائیں گے تو اس وقت میں تمہیں پڑھاؤں گا یہ ایک ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو نہیں پڑھائی جا سکتی ہے اگر پڑھا بھی لیے جائے ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو سمجھ میں یہ سبق ہو اور گرائمر نہ آئے جس طریقے سے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے تو یہ جو پیش نمبر سیون کا باقی حصہ اور اسی طرح آگے ایٹ اور نائن یہ میں تمہیں نہیں پڑھاتا یہ انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تب پڑھیں گے اس کے بعد ہے پیش نمبر ٹن ٹن کے اندر دیکھی ایکسرسائز ہے درست جواب پر رائٹ کا نشان لگائی ہے تو یہ میں نے کیا ہوا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے پھر اپنے کتاب میں یہ کرنا ہے صرف کر کے چھوڑنا نہیں ہے کرنے کے بعد ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اور پھر ملائی عربی الفاظ کو ان کے درست معانی کے ساتھ ملائی یہ دیکھیں یہ بھی میں نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور ساتھ میں اس کو آپ نے بھکمے کرنے کے بعد ان الفاظ و معانی کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اگلا پیش آپ کا ہے پیش نمبر 11 تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر بھی دیکھیں الفاظ کے معانی یہ میں نے الفاظ کے معانی یہاں پر لکھ لی ہے اور آپ نے ان کو یاد کرنا ہے آئینہی عمل صورت الفیل سے پہلے ہم نے سیکھا سب سے صورت الفیل سے ہم نے سیکھا کہ سب سے بڑی قوت اللہ کی ہے کہ آپ اللہ کو ہر موقع پر بڑی قوت والا مان کر عمل کرتے ہیں جی ہاں بالکل اور جواب دے یہ جو مختصر سوال ہیں ان کا بالکل شارٹ کٹ میں نے جواب یہاں پر لکھا ہے ان کو بھی آپ نے یاد کر کے آنا ہے زبانی یاد کرنا ہے وہ زبانی یاد کرنے سے پہلے یہاں سے دیکھ کر آپ نے یہ لکھنا ہے دیکھیں میں نے جو لکھا ہے اس کو آپ اپنی کتاب میں اتارنا ہے پھر آپ نے اس کو زبانی یاد کرنے دیکھیں پہلے سوال ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو کیسے بچایا جواب اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور عبابیل کے ذریعے سے اپنے گھر کو بچایا اب رہا کام بک کیوں گرا رہا تھا جواب اسلام سے دشمنی کی وجہ سے گرا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی فو سے کیا کام لیا اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے اپنے گھر کی حفاظت کا کام لیا تو دیکھو یہ بہت ہی شاٹکت انداز میں میں نے مختصر سوالوں کے جوابات میں نے لکھے ہیں ان کو آپ نے صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ یہ کتاب اور یہ سوال اور جواب آپ کو یاد ہو جائے